ناظرین آداب میرا نام سلیم آزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی بی بھارت اردو ناظرین جمہو کشمیر میں پہلی بار منقد ہونے والے ڈسٹرک ڈیولیپنٹ کانسل کے انتخابات نیز پنچائیتی اور بلدیاتی اداروں کے زمنی انتخابات کے پہلی مرحلی کے ووٹنگ سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان ختم ہو چکی ہے اس دوران پولنگ کے حالات کافی پور امن رہے آداد و شمار کے مطابق ایک بجے تک انتالیس آشاریہ چونتیس فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے ڈیڈی سیندخابات کے پہلی مرحلے میں تینتالیس انتخابی حلقوں میں ووٹنگ کا عمل صبح سات بجے سے شروع ہو کر دن کے دو بجے تک اختتام پذیر ہوا سینگر سے ہمارے ساتھ میر فرحت موجود ہیں میر فرحت میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جب کی صورتحال مہا پر پورا من بتائی جا رہی ہے اور اختتام پذیر ہو چکا ہے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی فیلحال لوگوں کا وہاں کیا کچھ چہل پہل ہے اور سیکیورٹی کے کیا کچھ انتظامات ہیں دیکھیں دو بجے صبح سات بجے سے آج یہ پہلا مارالہ جو زلطرہ کیاتی کاؤنسل انتخابات کا تھا تین سو ستر کی منزوکی کے بعد یہ پہلے بڑے انتخابات تھے صبح سات بجے شروع ہو گئے اور دو بجے کوئی اختتام ہو گئے اور سینگر میں یہ ساتھ ٹیرٹوریل کاؤنسٹی جانے کے تارہ کیاتی کاؤنسل کاؤنسٹی انتخابات میں منقد ہوئے اس دوران سیکیورٹی کے کڑے بہت سکت انتظامات کیے گئے تھے ہر پولنگ سینٹر میں کافی پولیس اور جو نیم پھوجی عملے سیار پی اف ہے وہ تائنہ تھی تاکہ کوئی ناخشگوار واقع پیش نہ آئے لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے سیکیورٹی افسران کا یہ کہنا ہے کہ دو بجے تک کوئی بھی ناخشگوار واقع پیش نہیں آیا اور پور امن طریقے سے آج ایک پہلا مرحلہ جو ہے پولنگ کا وہ اختتام ہو گیا شکریہ اب میر فرحت ہم سے تمام تر تفصیلات بتانے کے لیے ہم سے تمام تر تفصیلات شیئر کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ زلانتناک کے چاروں بلوکس میں خواتین امیدواروں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھی یہاں بج بہارہ خوری پورا اور شانگس بلوکس پر مجموعی طور پر اٹھارہ امیدوار تھے جن میں سب ہی خواتین تھیں جبکہ پہلگام اور لارنو بلوکس پر گیارہ میں چھ خواتین اور پانچ مرد امیدوار تھے انتخابی میدان میں تھے اس کے علاوہ سری نگر میں سات حلقوں پر انتخابات ہوئے جہاں پینتیس امیدوار انتخابی میدان میں تھے شمالی کشمیر میں بھی ووٹنگ منعقید ہوئی وہاں سے ہمارے نمائندے ساجد رسول نے گراؤنڈ ریپورٹ سے لوگوں کو آگاہ کیا شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اجاز نازکی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اجاز اگر میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ گریز کا جو عراقہ ہے چونکہ برباری کے وجہ سے وادی سے عموماً منقطع رہتا ہے تو وہاں کس طرح کے انتظامات تھے اور لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے جی بلکل سلیم اگر ہم گریز کی بات کریں گریز ایک ایسا علاقہ ہے بانڈی پورا کا جہاں پر برباری شٹائد سب سے پہلے ہو جاتی ہے اور اگر حال ہی کی بات کریں چند روز قبل گریز میں بھاری برباری ہوئی ہے اور آج الیکشن کے سمیے میں کچھ دکتیں ضرور پیش آئی موسم کی برباری کی وجہ سے لوگ کم نکل گئے گھروں سے لیکن ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو گریز کا ایک علاقہ ہے تلیل تلیل میں قریباً چالیس فیصد کے آس پاس جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے اور پراپر گریز میں اگر ہم دیکھیں تو بائیس فیصد کے آس پاس وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے آج لیکن برف ابھی بھی ہے پولنگ سنٹرز پر بھی برف تھی پورے گریز کے اندر ابھی برف ہے تقریباً تین فیٹ کے آس پاس برف ہے وہاں پر ابھی بھی تو کہیں نہ کہیں دشواریاں ضرور پیش آ رہی ہیں ووٹرز کو اور وہ پیش آ بھی گئی ان کو آپ کو وہاں پر آپ نے ظاہر ہے کی بات کی ہوگی مقامی لوگوں سے جو ووٹرز تھے لائن میں لگے ہوئے تھے ان سے بات بھی کی ہوگی تو ان لوگوں کا کیا کہنا تھا مطلب کس طرح ایکسائٹمنٹ تھا اور لوگوں کے درمیان کتنی آویرنیس تھی کتنی جانکاری تھی ڈی ڈی سی انتخابات کو لے کر جی بالکل جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں شروع سے ہی کمپین کر رہے تھے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ ڈی ڈی سی الیکشنز کیا مانے رکھتا ہے اس کا مقصد ہے تو ایسے میں لوگ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خوش تھے اس حوالے سے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی نمائندہ ان کے اپنے علاقے سے ہی ہوگا جو ان کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرے گا ان کے علاقے کی جو ترقی ہوگی اس کے لئے وہ کام کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ لوگ واقعے میں دل سے چاہتے تھے کہ اس میں وہ پارٹسپیٹ کریں اس میں وہ ووٹ کریں یہی شاید وجہ ہے کہ آج مطلب امید سے زیادہ جو ہے وہاں پہ الیکشنز ووٹنگ ہوئی ہے گریز کے اندر یقینین کانڈیڈیٹس نے بھی وہاں پہ ایورنس بہت زیادہ کیا لوگوں کے اندر کمپین کی جاگرطی فیلائی لوگوں کے اندر کی کس طرح کا یہ الیکشن ہے اور اسے کیا مقصد ہے اور جس کا لوگوں نے بھرپور جواب دے دیا چالیس فیصد کے آس پاس دل لاکے میں یہ جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا تو دل لاکے میں چالیس فیصد کے آس پاس جو ہے ووٹنگ وہاں پہ ہوئی اور پراپر گریز جو ہے بائیس فیصد کے آس پاس ہوئی ہے پل ملا کر اگر ہم بانڈی پور کی بات کریں تو بانڈی پور میں تین جگہوں پر جو ہے شکریہ اجاز نازکی بتانے کے لیے آپ نے بتایا کہ چالیس فیصد کے قریب اس علاقے میں ووٹنگ ہوئی ہے یقینا اچھی ووٹنگ کہی جا سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کی دفعہ تین ست ستر کی منسوخی کے بعد یہ سب سے بڑی سیاسی سرگرمی ہے جمہو کشمیر میں جس پر ملک بھر کی نظر ہے وہیں ایکزٹ پول پر الیکشن کمیشن نے پابندی آئیت کر رکھی ہے شاہد اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں شاہد میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ شوپیاں جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت ہی حساس ترین علاقے میں اس کا شمار ہوتا ہے جنوبی کشمیر کے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی کے کتنی سخت انتظامات وہاں کیے گئے تھے حالانکہ انٹرنیٹ کو موطل کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود ہی کس طریقے اسے کوڈینیشن کی گئی انتظامیہ کے درمیان اور دیگر امور کے درمیان جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے آج پہرے ملحل میں دو بلاکوں پہ ووٹنگ ہوئی تو یہاں پہ سکوٹی کے انتظامات پورے کیے گئے تھے جو پولنگ وہ تھے پینٹیس پولنگ مراکزوں پر پولنگ ہوئی جہاں پہ جو پولنگ مراکز سے ان کے رد گرد سکوٹی کے زبردست انتظامات کیا گئے تھے تاکہ کوئی خوشگوار باکہ نہ پیش آئے تو تاہم اگر بات کرے ابھی پولنگ بند کر دی گئی ہے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے سات بجے سے دو بجے تک ووٹنگ ہوئی ابھی تک کوئی نہ خوشگوار واقعہ یہاں پہ پیش نہیں آیا تھا جی شکریہ شاہیٹ ٹاک ہم سے بات کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ دو بجے تک ووٹنگ کا مراحلہ ختم ہو گیا سات بجے سے لے کر دو بجے تک ووٹنگ ہونی تھی اور اس کے بعد سے کسی طرح کا کوئی بھی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے حالانکہ ساؤت کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ کافی حساس ترین مانا جاتا ہے اس میں سے دو ازلہ خصوصا شوپیاں اور پلواما کا جو علاقہ ہے وہ کافی حساس ترین علاقے شمار ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی جس طریقے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کسی طرح کہ نہ خوشگوار واقعی کے کوئی اطلاع مصول نہیں ہوئے اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ نے کافی چاک چوبند انتظامات کر رکھے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اور وہیں سینٹرل کشمیر کی بات کی جائے جہاں جس میں سری نگر آتا ہے وہاں کافی حد تک حالات پر امن رہے اور تقریباً چالیس فیصد کی ووٹنگ مجموعی طور پر ہوئی اور اب تک کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک اتمنان بخش ووٹنگ کہی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے قبل تیس سے پیتیس فیصد یا اس سے بھی کم آہ ووٹنگ ہوا کرتی تھی لیکن اب چونکہ ڈسٹرک لیول کے جو آہ ڈسٹرک ڈیولیمنٹ کانسل کے جو چناؤں ہیں پہلی برتبہ جو ہوئے ہیں آہ اور اس میں چالیس فیصد کی ووٹنگ یقیناً نیک شگون کہا جاتا ہے اور لوگوں کے لوگوں کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ لوگ آہ علاقی کے ڈیولیمنٹ اور ترقی کو لے کر کے کافی حساس اور کافی آہ پرجوش نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب صوبہ میں بہت ہی سخت ترین سردی آہ ہونے کے باوجود بھی آہ ہم نے دیکھا کی آہ کس طریقے سے لوگ کتار میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جب دو بجے تک آہ کا مرحلہ سامنے آیا شروعاتی رجحانوں میں تو دیکھا گیا کہ بہت آہ قلیل سطح پر ووٹنگ ہوئی لیکن رفتہ رفتہ جو جو دن چڑھتا گیا لوگوں کا یہ گراف بھی یعنی ووٹنگ کا گراف بھی بڑھتا چلا گیا اور نتیجتاً آہ چالیس فیصد تک ووٹنگ ریکارڈ کی گئی اخیر اخیر دو بجے تک ناظرین فیلحال کے لیے بس اتنا ہی آپ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اور آپ کے ساتھ پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے ہم مزید حاضر ہوتے رہے گے فائنل بلٹنگ کے لیے ہم آپ کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے